سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ مبارک على محمد وعلى محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى ابراہیم انکا حمید مجید جز اللہ عنہ سے کدنا و مولانا محمد اما ہوا اہل صلی اللہ علیہ وسلم پڑو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو پیٹا ادھر دیکھنے آپ نے باتیں نہیں کر رہے پڑو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو انتہائی زیوکار زی محتشم حضرات اکابرین علماء اکرام بزرگ و دوستو اور عزیز تلوہ ساتھیو آج سچی بات یہ ہے کہ دارنم عثمانیہ میں ہماری آمد پر ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور بزرگ حضرت مولا صالح عثمانی صاحب کو شاید یہ یقینی نہیں تھا کہ ہم آئیں گے اور یہ بھی یقینی تھا کہ ہم وقت سے پہلے آئیں گے میرے خیال میں ہم آئیں تو یہ ایکٹیو ہوئیں اور ہم تو اس لیے ان کے پاس نہیں آتے نہ آتے نہ آئیں گے کہ جناب یہ جلسہ کرواتے ہیں اور ہم جلسے میں آئیں گے ہم تو ان کے ساتھ جو محبت کی بنیادی وجہ یہ ہے یہ یادگار اصلاف ہے ہماری جو ان کے ساتھ محبت کی بڑی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت اکدس مفتی بشیر آمد پسروری رحمہ اللہ کے شاگردیں انہوں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کے چہرے کو دیکھنا ہم ثواب سمجھ دیں انہوں نے حضرت اکدس استاد العلماء مفتی رشید آمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ان کے ساتھ وقص گزارا تو ہم ان کو دیکھنا ثواب سمجھتے ہیں سعادت سمجھتے ہیں تو ہم آج بھی آئے ہیں بار بار آتے رہیں گے سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرت کو ابھی جب ان کی آنکھوں میں میں نے آنسو دیکھے اپنے پوتے کے ساتھ کھڑے ہو کر تو وہ مثال بڑی فٹ یہاں نظر آئی کہ جب پوتے پوتیاں بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بیٹے تو چھلکیں محسوس ہوتے ہیں اصل جو گریہ ہوتی ہے مغز ہوتا ہے وہ پوتیاں پوتیں محسوس ہوتے ہیں تو یقیناً اس عمر میں یہ خوشی کے آنسو اور پوتوں کو پروان چڑھتا دیکھ کر قرآن کریم سے ان کا شغف محبت ان کے سینوں میں محفوظ دیکھ کر ایک دادا ہی محسوس کر سکتا ہے باپ ہی محسوس کر سکتا ہے کہ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا باقی یہاں میرے ساتھ اکثر زیادی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے عدرات بڑے عدرات ہیں انہوں نے مجھ سے ایک گھوہ بنایا ہوا ہے حالانکہ میں بہت چھوٹا عدمی ہوں ہر اعتبار سے چھوٹا عدمی ہوں مجھ سے پہلے حضرت اکدس مفتی محمد عثمان پسروڑی صاحب پیر طریقت رہبری شریعت ولی کامل کا بیان بھی ہو چکا آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو سمات فرمائی مفتی صاحب تو بھئی ہماری جانے جگر ہیں مفتی صاحب تو ہماری روح ہیں اگر مولا صالح عثمانی صاحب سے ہمیں اس وجہ سے اتنی محبت ہے کہ یہ مفتی بشیر آمد پسروڑی رہی محمد اللہ کے شاگرد ہیں تو ان کے جی جی نومہ سپارہ بھی حضرت نے ان سے حفظ کیا تو خانوادہ پسروڑی حضرت مولا عثمان پسروڑی صاحب سے ہماری محبت کا کیا عالم ہو یہ الگ بات ہے ان کا بڑا پن ہے یہ ہمیں بڑا سمجھ کے بعد میں بٹھا دیتے ہیں اصل سچی بات یہ ہے اللہ کی قسم حق تو یہ ہے کہ ہم سارے یہاں سامنے بچوں میں بیٹھ کے سنیں اور یہ بات کریں اسی طرح ہمارے بھائی پروفیسر مفتی عبدالقدور صاحب مولانا عبدالقدور صاحب نے بڑا خوبصورت کلام پیش کیا کاش کہ ہم ہم آج صرف مولانا سجاد صاحب ہم اتنی بات کو مفتی عثمان صاحب سمجھ جائیں کہ ہمارے بڑوں کی اس علاقے میں کیا قربانی ہے آپ یقین کریں یہ بڑے ہمارے جو دنیا سے جن کا آج ہم فخر سے نام لیتے ہیں اگر یہ بڑے نہ ہوتے تو یہاں ان مساجد میں ہم نہ ہوتے ان مراکز میں کم از کم یہ جو دیوبندی گھومتے پھرتے نا بڑے فخر سے یہ نظر نہ آتے یہ آج مفتی عثمان صاحب ابھی ذکر فرما رہے تھے بڑا خوبصورت تذکرہ چل پڑا ہے کہ ملک احمد علی صاحب کے جناب چار بچے حافظ قرآن ہیں یہ چار بچے ملک احمد علی صاحب کا کمال نہیں ہیں یہ مفتی رشید احمد صاحب مفتی بشیر احمد صاحب کی کمائی ہے آج ملک احمد علی صاحب سیاست میں ہوتے ہوئے ہر مولویوں کے پروگرام میں مسجد میں مدرسے میں خانکہ میں سب سے پہلے نظر آتے ہیں یہ کسی آج کے بندے کا کمال نہیں ہے یہ اس وقت کے لوگوں کا کمال ہے جو یہ محنت کر گئے ہیں اور ہمارے سروں کے تاج ہماری آنکھوں کا نور دل کا سرور پیر طریقت حضرت مولوی سجاد صاحب کا بڑا پر مغز خوبصورت بیان ماشاء اللہ آپ نے دو چار منٹوں پر ممنی سنا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ مفتی حسن صاحب کا ہمارے سیالکوڑ میں پورا رنگ ہے ہے جی حضرت مر ماشاء اللہ استاد علماء مولوی مفتی حسن صاحب کا پورا رنگ اس وقت دکھائی دیتا ہے الفاظ میں کلام میں تکلم میں اور اسی طرح معاملات میں پورا رنگ حضرت کا نظر آتا ہے میں کبھی کبھی حضرت سے عرض کیا کرتا ہوں ماشاء اللہ کہ حضرت سے ماشاء اللہ خلافت آپ لے گئے لفافہ ہم لے گئے ماشاء اللہ خلافت تو چلتی رہتی ہے لفافہ ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا کیسے گیا کہاں گیا تو یہاں ایک لفظ کا استعمال ہوا مجھے ایک بات یاد آگئی یہ جملہ سننے کے بعد مجھے رشک بھی بڑھایا اور میں جذباتی سا ہو گیا عبدالقدوس بھائی وہ لفظ تھا استاجی کہ حضرت مولانا سجاز صاحب حضرت مولانا سالی عثمانی صاحب کو استاجی کہے کہ پکارا تو یہ بڑے جذباتی ہوئے بڑے خوش ہوئے تو یہ بڑا میٹھا جملہ ہے بڑا پیارا جملہ ہے تو میری توجہ چودہ سو سال پہلے پہ چلی گئی کہ آج کے شاگرد کو اور آج کے استاد کو ایک دوترے پر اتنا ناز ہے ادھر دیکھنے بیٹھے ادھر اتنا فقر ہے کہ چھوٹا سا طالب علم یہاں چھوٹا سب سے چھوٹا طالب علم کون سا ہوگا یہ بچہ بیٹھا ہے جب یہ بچہ کسی کو استاجی بولے گا میں مفتی عثمان صاحب کو استاجی بولتا ہوں یہ مجھے بولتے ہیں مولانا سجاز صاحب مولانا سالی صاحب کو استاجی بولتے ہیں یہ مفتی عشی صاحب کو بولتے ہیں تو استاد کی خوشی کا یہ عالم ہے چودہ سو سال پہلے ذرا تصور اور تخیل کی دنیا میں جائیں جب صحابہ حضور کو استاجی کہتے ہوں گے کیا منظر ہوگا اس استاجی کو جو کائنات کا سب سے بڑا استاجی ہے اور ان کے شاگرد کائنات کے جو سب سے بڑے شاگرد ہیں اس استاجی کو شاگردوں پہ کتنا ناز ہوگا مفتی صاحب استاجی پشلے دن میں ایک جملہ ذہن پہ آیا بلکہ میں نے اس متعلق خواب بھی دیکھا چونکہ آج کل خواب بیان نہیں کرنے چاہیے کیونکہ خواب آج کل اتنے بیان ہو چکے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم عالم رویہ میں امام آزم امام ابو نیفہ کے اتنے سال کے شاگرد رہے اس لئے وہ جو نا وہ بیان ہوگی نا کچھ سچی چیزیں بھی بعض اوقات چھپانی پڑتی ہیں تو میں نے پچھلے تو نے جلسے میں ایک جملہ استعمال کیا چونکہ نماز کا وقت ہے بات ختم کرتے ہیں میں نے کہا جی قیامت میں ایک قیامت اور ہوگی حضرت مفتیز آپ قیامت میں ایک قیامت اور ہوگی وہ کس وقت ہوگی کہ جب صحابہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور اپنے استاد محترم کو گواہ بنا کر کہیں گے کہ اللہ یہ تیرا نبی گواہ ہے یہ ہمارا استاد ہے ان سے ہم نے تربیت بائی تو نے انتخاب فرمایا تو نے اٹھایا ان کی جولی میں ڈالا ہمارے جانے کے بعد ہم پر کیسے کیسے الزام لگے میں بھی یہی بیٹھا ہوا حضرت کی لیبریری میں مولانا نافع صاحب کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے حضرت معاویہ پر جو الزام لگائے گئے تو قرآن کریم تو سارے ہی بڑا پیارہ ہے یہ بچے نے بھی قرآن کریم کی آخری سبق سنایا ہے قرآن کریم تو پاس سمجھا رہی ہے بیٹا سارے ہی بہت پیارہ ہے سارے ہی مگر قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں وہ رولہ دیتی ہیں کیا کرتی ہیں ابھی اس بچے کو کچھ عرصے بعد ایک سند ملے گی وہ اس بچے کے بعد ڈگری ہوگی کسیز کی ڈگری قرآن کو یاد کرنے کی قرآن کو یاد کرنے کی قرآن کریم کی ساری آیات بڑی پیاری ہیں بڑی محبوب ہیں اللہ کا کلام ہے آسمان سے اترا ہے تنزیل من رب العالمین رب العالمین نے نازل کیا ہے نزیل علا محمد حضور کے قلب اثر پر آیا ہے نازل بہر روح العمین روح العمین جبرائیل لے کر آئے ہیں مگر ان ساری آیات میں جو آیات آیت مبارکہ ہمیں جذباتی کر دیتی ہے ہلا دیتی ہے تڑپا دیتی ہے وہ پتہ ہے کون سی ہے میں اس کو اپنے تخیل کے انداز میں ارز کرتا ہوں کہ جب صحابہ کہیں گے نا مفتی صاحب کہ یا اللہ ہمارا کیا کوئی سورتہ ہمارے جانے کے بعد گالیاں ہمارے جانے کے بعد تبرہ ہمارے جانے کے بعد برا بھلا ہمارے جانے کے بعد استاد جی ہمارے جانے کے بعد ہم پہ گلے شکوے ہمارے جانے کے بعد ہم پہ الزام تو اللہ صحابہ سے قیامت میں بھی مسکرا کے پتہ کیا کہیں گے فرمایا پریشان کہ وہ تو مجھے ان کا پتہ تھا اس لیے میں نے تمہاری زندگی میں کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم تم پریشان کی ہو تھے میں نے تمہاری زندگی میں کہہ دیا تھا تو بیٹا نماز کا وقت ہے قرآن تو بڑے لوگوں نے پڑھا ہے قرآن تو جی کچھ لوگوں نے قرآن کریم سے کچھ استدلال بھی کیے کچھ مطالب اور کچھ معانی بھی اخذ کیے ہیں مگر کچھ لوگ قرآن پڑھ کے کچھ کو دنادرہ پڑھنا بھی نہیں آتا وہ بند کمرے پہ بیٹھ کر قرآن کی بات کرتے ہیں حدیث کی نمبرنگ بتاتے ہیں کچھ غامدی بنے کچھ جیلمی بنے مگر بیٹا قرآن انہوں نے بھی پڑھا ہے ہم نے بھی پڑھنا ہے ہم نے غامدی نہیں بننا جیلمی نہیں بننا ہم نے شیخ الحدیث مولانا زکریہ بننا ہے ہم نے مختار الدین شاہ بننا ہے ہم نے تقی عثمانی بننا ہے ہم نے مفتی حسن بننا ہے ہاں ہم یہ جانتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں ہم وہ نہیں بن سکتے مگر ان کے ماننے والے ضرور بنیں گے ان کے نقش قدم پر ضرور چلیں گے اور بیٹا ان کے نقش قدم پر چلنے والا پتہ کون ہوتا ہے جس کے دل میں میرے آقا کے شاگردوں کی کامل محبت ہوتی ہے آج میں حیات و صحابہ پڑھتا ہوں تو میری آنشکیں چھلک پڑھتی ہیں میں فضائل عمال پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ کس اخلاص کے ساتھ شیخ العدیس صاحب نے کس درد کے ساتھ مولا یوسف صاحب نے حیات و صحابہ لکھی ہوگی کہ بندہ پڑھ کے روج آتا ہے اور جن کے تذکرے لکھے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا تو بیٹا ہم نے قرآن پڑھنا ہے صحابہ کی طرح کس کی طرح زور سے بولو ذرا آپ کو بولنا آتا ہے جی زور سے بولیں کس کی طرح پڑھیں گے صحابہ کی طرح مجھے لگتا ہے تو اڑکاری صاحب نے نا بچے نونٹ رائے ہی بڑھا ہے اور آج ہم یہ بھی کہتے ہیں انشاءاللہ یہ پیار سے پڑھائیں گے قرآن حضرات آپ کو ماریں گے بھی نہیں ٹھیک ہے پیسے تو یہ کام حضرت کہیں حضرت فرمائیں گے لیکن بچوں کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے نا جی محبت کا رشتہ استاد اور شاگرد کے رشتے سے اچھا رشتہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے یہ الگ بات ایسے کوئی سمجھے نہ یہ الگ بات ہے اور جب کوئی شاگرد صرف جوتیاں ٹھیک کرتے ہیں نا استاد کی کیا کرتا ہے بٹا کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا عزت عبدالخبیر میمن اس کا نام تھا اس کی زبان توتلی تھی وہ بول نہیں سکتا تھا مگر وہ استادوں کا بڑا بادب تھا ہمیں بھی کچھ عرصہ استادوں کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا آج ان جوتیوں کا ہم نے اروج دیکھا ہم نے ان جوتوں کو ٹھیک کرنے کا آج اروج دیکھا ہے اروج عبدالقدوس بھائی میری ماں نے ایک موقع پر مجھے پتہ نے کیا میں نے گھر میں کام کیا تو استادی میری ماں گیا نے لگی جا بیٹا اللہ کرے بادشاہ تیرے جوتے ٹھیک کرے اب کام مدرسے گا ایک چھوٹا سا محلوی اور کام بادشاہ اب میں سوچتا رہا کہ یار ماں کی دعا تو قبول ہوتی ہے کبھی نہ کبھی تو گھوم کے سامنے آئے گی وہ بہت جلدی سامنے آگئی میں چلا گیا یہاں سے دبائی بڑے عجیب حالات میں گیا ہمارے پرانے یار جتنے بھی ہیں سب جانتے ہیں خیر وہاں اللہ نے بہت کم وقت میں بڑی کامیابی دی امارات کے اندر تیرہ سو اردو بولنے والے آئیموں میں الحمدللہ پہلی پوزیشن آئی آپ نے جب بزنس کے منٹی کے سامنے وہاں انڈیا بنگلہ دیش مختلف اردو بولنے والے جتنے لوگ تھے یہ سارے تینوں ممالک کے لوگ جمع تھے چار ممالک کے ان میں یہ زرداری اور عصاق ڈار اور یہ بڑے بڑے جتنے لوگ تھے سارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے چونتیس منٹ کا میرا لیکچر تھا جب وہ لیکچر میں دیکھ کر فارغ ہوا اس لیکچر پہ عربوں درم کی وہاں انویسمنٹ ہوئی اس کے بعد جب ہم باہر نکلے تو سات ریاستوں کا مالک دکتور مطر کا بھی جو آگے چلتا ہے تو پندرہ بیس گاڑیوں اس کے ساتھ چلتی ہیں وہ دکتور مطر کا بھی مسجد سے نکلا اس نے میرے جوتے ٹھیک کیے میں وہاں سے جب اپنی مسجد میں آیا تو میں بڑی دیر تک دو نفل پڑھ کے بیٹھ کے رونے لگا میں نے کہا تو ترہ غور تو کر میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے گربان میں یوں ڈالا بڑی دیر تک میں نے اپنا گربان پکڑا اور میں نے قسم کھا کے کہا تیرا کوئی کمال نہیں ہے یا تو یہ ان استادوں کی جوتوں کی برکت ہے جو تو ٹھیک کرتا رہا ہے یا تیری ماں کی دعا ہے تو بیٹا کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ماں باپ کی نافرمانی اور کبھی بھی استاد کے سامنے نہیں ہونا ہمیشہ استاد کے جوتے ٹھیک کرنے کریں گے انشاءاللہ کون کون کرے گے انشاءاللہ اور میں استادوں سے بھی ایک بات کہوں گا آپ کے جتنے خاری صاحبان ہیں مجھے نہیں پتا کون کون پڑھاتا ہے میں ان سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے استاد ڈاکٹر حبیباللہ مختار شہید سے سنا ڈاکٹر حبیباللہ مختار شہید فرمایا کرتے تھے جو بندہ آدھی رات کو اٹھ کر اپنے طلبہ کے لیے دعا نہ کرے وہ استاد نہیں ہے جو استاد آدھی رات کو اٹھ کر تحجد میں اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کے لیے آنسو لبھائے روئے نہ ایک ایک کا نام لے کر دعا نہ کریں وہ استاد نہیں ہے تو وہ تو استادوں کا کام ہمارا کام ہے جوتے ٹھیک کرنا کیا کرنا ان جوتوں سے بیٹا بڑا کچھ پایا ہے ہم سے پہلے جو تھے ان کے پاس بھی جوتوں کا صدقہ ہے ہم تو نسبت صاحب نسبت لوگ ہیں ہم تو صاحب صلف لوگ ہیں تو آخری بات کر رہا ہوں بیٹا قرآن پڑھنا ہے صحابہ کی طرح کس کی طرح دور سے دور سے کس کی طرح محبت سے بولیں کس کی طرح صحابہ نے قرآن کیسے پڑھا تھا پہلے دن حضرت ابو بکر ایمان لائے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان تو میں لے آیا ڈیوٹی کیا ہے فرمایا ابو بکر ابھی کوئی حکم اللہ کا نہیں آیا جو ڈیوٹی میری ہے وہ تیری ہے یا رسول اللہ آپ کی کیا ڈیوٹی ہے کہا جتنا قرآن مجھ پہ اترا ہے میں بھی پڑھتا ہوں تلاوت کرتا ہوں تو بھی پڑھ شام کو چار بندوں کو جو عشرہ مبشرہ میں لے کے آگئے حضور نے پوچھا ابو بکر ان کو کیوں لائے فرمایا یا رسول اللہ یہ آج کے دن کی تلاوت کی برکت ہے نکلمہ پڑھا دیں حضرت عمر ایمان کیسے لائے بہن سے قرآن سن کے ایمان لائے مسلح پہ قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کو جان دے دی حضرت عثمان ایک نہیں قرآن کیسے پڑھتے تھے ایمان لائے قرآن سن کر زندگی گزاری کا رہی ہے قرآن بن کر حکومت کی ناشر قرآن بن کر اور دنیا سے گئے شہیدے قرآن بن کر حضرت علی قرآن کیسے پڑھتے تھے ملک صاحب صبح نکلے شام کو آئے دروازے پہ کھڑے ہو گئے قرآن شروع کیا واپس آئے کسی نکہ دھوپ میں کھڑے اندر کیوں نہیں جاتے دروازہ کٹ کٹاتے کیوں نہیں کہتے ہیں اللہ سے وعدہ کیے ایک قرآن باہر ختم کروں گا ایک اندر ختم کروں گا ابھی میرے قرآن پڑھنے میں ختم کرنے میں دو تین صورتیں باقی ہیں وہ مکمل ہو جائیں جب دروازے سے اندر جاؤں گا تو دوسرا شروع کر دوں گا صحابہ ایسے قرآن پڑھتے تھے اور حضرت حسین کو کسی نے دیکھا نا میدانِ کربلا میں سارے بچے شہید سارے بچے سارے بھائی شہید سارا خامدان شہید وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر دو چار باتیں عرض کرتا کہ حضرت علی کے بیٹے ایک انام بھی ابو بکر ہے حضرت حسن کے بیٹے ایک انام بھی ابو بکر ہے حضرت حسین کے بیٹے ایک انام بھی ابو بکر ہے حضرت امام زین الابدین کی کنیت ابو بکر ہے ان کے گھر میں چھے بچیوں کے انام آئیشہ ہیں وقت نہیں ہے حضرت حسین آخری وقت ہے سورج غروب ہونے والا ہے آخری وقت میں قرآن پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دور سے کیا کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں کسی نے کہا حسین کہ کپڑوں پہ خون ہے جسم زخمی زخمی ہے دل چورا چور ہے طبیعت کرچی کرچی ہے آخری وقت میں آپ اس حال میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو حضرت حسین کا جو جواب ہے وہ کمال ہے میرے دل چاہتا ہے اللہ مجھے یہ طاقت دے تو میں اس جواب کو سونے کے پانی سے ہر مسجد میں لکھوا ہوں محراب میں لکھوا ہوں حضرت حسین نے کہا میرے نانا مصطفیٰ نے طائف کی وادی میں قرآن پڑھا ہے میری نانی خدیجہ نے شہبِ ابی طالب کی سختیوں میں قرآن پڑھا ہے میرے نانا کی مرہم پٹی کرتے ہوئے قرآن پڑھا ہے میرے اببا علی نے خیبر میں قرآن پڑھا ہے میری ماں فاطمہ تزہرہ نے چکی پیس کی قرآن پڑھا ہے میرے بھائی حسن بن علی نے زیر کے خنجر کھا کے قرآن پڑھا ہے گالیاں سن کے قرآن پڑھا ہے آج مجھے حسین کو کیا ہوا کہ میں اپنے نانا مصطفیٰ کی نانی خدیجہ کی بھائی حسن کی اببا علی کی امہ فاطمہ کی سنن چھوڑ دوں تو شاعر کیا کہتا ہے پڑو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو پڑو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو سر سجدے میں رہ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ فرشتے بھی ہوئے حران تلاوت ہو تو ایسی ہو زندگی باقی ملاقات باقی وما علی